شعب قانون جب وہ انگلینڈ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ گئے سرسید کے بیٹے جسیس محمود ان کا فٹو یہاں ہال میں لگا ہوا ہے اللہ آباد ہائی کورٹ کے بہت بڑے جج تھے اور سرسید احمد خان بزاتے خود ایک بہت بڑے جج تھے وہ سب جج رہ چکے تھے اور پورے یونیٹڈ پرائیمیس میں جگہ جگہ ان کے تقرور ہوئی تھی ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے فیصلے کرتے تھے تو یہ تو ایک فطری بات تھی کہ ان کے کالج میں لا کالج کا قیام ہو اور جب جسیس محمود تو بعد میں ہوئے ہیں جب سرسید احمد خان اپنے دونے بچوں کے ساتھ گئے وہاں پر تو انہوں نے آکس فورڈ کا بھی دورہ کیا کیمبرج کا بھی دورہ کیا وہاں کے طالبی نہازام کو دیکھا اور وہاں سے وہ بہت متاثر ہوئے کہ کالج میں جا کے محمدہ نائگلہ ورینٹر کالج جو کی اٹھارہ سو ستتر میں بنا تھا اور اس سے پہلے مدرسط العلوب مسلمان آنہین اٹھارہ سو پچھتر میں بنا تھا وہ اپگریڈ ہو کے ایٹین سیونٹی سیون میں کالج ہو گیا تو انہوں نے بالکل یہ تیہ کر لیا کہ ہر حال میں کالج میں لاو کالج بھی بنے گا یہاں آنے کے بعد اٹھارہ سو نبی میں انہوں نے کامیٹی کی تشکیل کی جس میں جسٹس ڈگلس بھی تھے جسٹس سٹریٹ بھی تھے سید محمود تھے کی سفارشات دیں کامیٹی نے سفارشات بھی دیں لیکن کسی وجہ سے وہ سفارشات ایک سال تک لاغو نہیں ہو پائیں اور ان سفارشات میں یہ بھی تھا کہ الہاباد ہائی کورٹ کے ایک ایڈوکیٹ تھے بنر جی صاحب دوارکہ ناد بنر جی ان کو الہاباد ہائی کورٹ میں ان کو رکھا جائے یہاں پر حضرت پروفیسر اور پانچ سو روپے مہانہ ان کو دیا جائے لیکن کالیج کچھ مالی مشکلات کی وجہ سے یہ عمل میں نہیں آ پایا اور اس کے بعد 29 دسمبر 1891 کو کالیج کی مطلب کالیج شروع ہوا اور پہلے یہاں کے جو پروفیسر بنے رحمت حسین صاحب ان کی انخواد تین سو روپے مہانہ مقرر ہوئی اور ان کو یہ بھی یہ بھی اختیار دیا گیا یہ بھی مراد دی گئی کہ وہ جب چاہیں گے وہ پریکٹریز بھی کر سکتے ہیں اور جب وہ علیگر آئیں گے تو اس کی کلاسس ہوا کریں گی اور اس وقت جہاں پر ہمارا طبیعہ کالیج ہے وہاں پر اسٹیچوٹ بلڈنگ تھی وہاں پر انہوں نے کلاسس شروع کی جب وہ یہاں پر الہابت شفلاتے تھے تو کلاسس وہاں پر ہوتی تھی اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو دوسرے ہمارے اپائنٹ ہوئے جن کا تقرر ہوا وہ صاحب زادہ آفتاب ہیں احمد خان صاحب تھے وہ یہاں کے تقرر ہوا ان کا اور ان کی ان کے تنخواہ بھی تین سو روپے مہانہ رکھی گئی لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے تین سو روپے میں سے آدھے ہی لیتے تھے یعنی وہ آدھی تنخواہ یعنی ڈیڑھ سو روپے جو ہے وہ کالیج کو دے دیتے تھے اور آپ کو بڑی خوشی بھی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی اور آپ انسپائر بھی ہوں گے انسپائر یہ ہوں گے کہ جسٹس محمود کی ایک بہت بڑی لائبری تھی آپ سوچھئے اٹھارہ سو نبے اکانبے بانبے میں دس ہزار روپے قیمت کی لائبری تھی یعنی آج کے حساب سے لاکھوں نہیں کروڑوں میں لائبری جاتی ہے اگر آپ ایٹین نائنٹی کو آج سے کمپیئر کریں دوہزار اکیس سے تو آپ کو فرق معلوم ہوگا تو دس ہزار روپے کی لائبری کا بڑا حصہ جسٹس محمود نے کالیج کے یعنی لاو کالیج کے نام کر دیا تھا اور اس کے علاوہ پندرہ سو روپے انہوں نے اور دیئے کالیج کے چھوٹے موٹے اخراجات کے لئے بہت حال یہ کالیج چلتا رہا شروع میں کالیج میں داخلے کی شرط یہ دکھی گئے کہ جو بھی میٹرک پاس ہو یعنی جو بھی ہائی سکول ہو وہ ہو جائے لیکن بعد میں کالیج کے اسٹینڈرڈ بڑھانے کے لئے اس قابلیت کو میٹرک کر دیا گیا یو پی گورنمنٹ یو پی کے مطلب اتر پردیش نہیں یونائٹڈ پراؤنس گورنمنٹ کی طرف سے چالیس سکولرشپ چالیف وظیفے چالیس حدویتیاں بچوں کے لئے رکھی گئیں جو کی یو پی کے تھے یعنی کی لاو کی بہت خاصی امپورٹنس سرسید کے زمانے میں تھی اور اسی لئے انہوں نے کالیج کا قیام کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ کالیج چلتا رہا اور بہت سارے لوگ یہاں پر آتے رہے صاحب زادہ آفتہ احمد خان کے بعد عبدالخلیم خان صاحب آئے اس کے بعد علی نقی صاحب آئے اس کے بعد عبدالخالق صاحب آئے اس کے بعد محمد عساق خسرو صاحب آئے اور یہ پوفیسر حفیظ الرحمن صاحب جو ہے یہاں پر 1952 میں صدر شعبہ بنے 1952 میں جو مورڈرن ہمارا اللہ ہے وہ پوفیسر حفیظ الرحمن صاحب سے شروع ہوتا وہ 1952 سے یعنی 1952 سے 1969 تھک وہ صدر شعبہ رہے اور اس کے بعد وہ ہمارے پہلے دین بنے ان کے دین بننے کے بعد جو ہے کالج میں بہت سارا چینجز ہوا بہت سارا صدار ہوا اس زمانے میں پار ٹائمرز کی تعدہ زیادہ تھی فل ٹائمر سیچرز بہت کم تھے لیکن انہوں نے بہت زیادہ امپرویمنٹ کیا اور پار ٹائمرز کی تعدہ دو ہوئی اور باقی پروفیسر اور جو ریڈر اس وقت کہا کرتے تھے آپ تو ایسی ایٹ پوسٹر کرتے ہیں لیکچر کہا جاتے تھے ان سب لوگوں کی تعداد کو بڑھایا گیا ایک خاص بات حفظ الرحمان صاحب کے زمانے میں یہ ہوئی کہ انہوں نے اللم کی تعلیم پر بہت توجہ دی اور اللم کو فوکس کیا ڈیزرٹیشن کا یعنی ایک مقالہ لکھا جاتا ہے جو کہ دو سو ڈھائی سو تین سو پیش کا ہوتا ہے ڈیزرٹیشن کو انہوں نے یہاں پر لاغو کیا اللم میں اور وائیوہ ووسی یعنی جو زبانی امتحان ہوتا ہے موقع پر اکشہ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی دھیان دیا اور یہ دونوں جو ہیں اللم کا پارٹ بنا ان کے زمانے میں ایک اور خاص بات ہو سکتا میں آگے بھول جاؤں یہ ہوئی کہ ڈاکٹریٹ کا بھی کنسپٹ یہاں شروع ہوا یعنی پیج جی شروع ہوئی اور ہمارے پہلے پیج جی پروفیسر این آر مادو مینن صاحب تھے جو کی ساؤتھ انڈیا کے تھے اور ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ ہندوستان میں سمالی لاؤ کی فیلڈ کے قانون کی فیلڈ کے ودھی کی فیلڈ کے سب سے بڑے آدمی اس لحاظ سے ہیں کہ اگر ان کے آپ ڈاٹا پہ جائیں پروفائل پر گوگل پہ جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی جو مین چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے نیشنل لاؤ یونیورسٹی کا کانسپٹ تصور انہوں نے دیا یعنی بی اے ایل ایل بی انٹیگریٹڈ کورس ایک ساتھ ٹویلڈ کے بعد یعنی بارہویں کے بعد بی اے ایل ایل بی پانچ سال کا کورس کا کانسپٹ انہوں نے دیا جو کی پہلا این آر مادو مینن صاحب میں پہلا کالج قائم کیا انہوں نے بینگلور میں اور اس کے بعد دوسرا کالج انہوں نے قائم کیا کلکتہ میں تو آج اس ان کالجز کی تعداد پورے ملک میں تیئیس ہے تو ہمیں فقر شکیل سمدانی کو بحیثیت دین بحیثیت اسٹوڈنٹ بحیثیت ٹیچر اس بات بحیثیت اول بائی بھی میں یہاں کروں اسٹوڈنٹ بھی یہی کے رہا ہوں یہی پہ پڑھا رہا ہوں آج دین ہوں اس بات کا فقر ہے کہ ہمارے ہی ایک شخص نے ہمارے ہی ایک پی ایش ڈی نے ہندوستان کو نئے لاؤ کا کنسپ دیا نئی تعلیم کا کنسپ دیا اور اس کے لئے میں مبارک بات دیتا ہوں ان اصاز زی کرام کو اور خاص پر پروفیسر حفظ الرحمان صاحب جو کی اتفاق سے یہاں پر کہنے والی بات ہے جو کی اتفاق سے موجودہ وائشان صاحب پروفیسر تاریخ منصور صاحب کے والد رہے ہیں انہوں نے اس کنسپ کو دیا انہی کے اندر میں انہوں نے پی ایش ڈی کی اور الحمدللہ ہماری فیکلٹی بہت ترقی کر رہی ہے اس کے بعد اگر آپ آج کے آج کے اس میں دیکھیں تو فیکلٹی کی بیلڈنگ پہلے تو میں نے بتا گی سوٹ بیلڈنگ میں تھی پھر جب میں نے لاؤ کیا اس وقت ایس ایس ہال میں ہوتی تھی پھر اس کے بعد غالباً نائنٹی نائنٹی ٹو یا نائنٹی تری میں وہ بیلڈنگ وہاں سے شفٹ ہو کے کامرس فیکلٹی جو آج کا ہے منٹو سرکیلی قریب اور وی اے محال کے سامنے وہاں پر ہماری لا فیکلٹی گئی اور غالباً دوہزار تین میں وہ لا فیکلٹی وہاں سے ہٹنے کے بعد نئی امارت آگئی فل فلشد امارت آگئی وہ قلق جو ہمارا قلق ہے بٹینیکل گارڈن بھی ہے وہاں پر آ چکی ہے اب الحمدللہ ہماری فیکلٹی میں بہت ساری چیزیں ہیں وائی فائی کی فسلٹی ہے ٹیچرز کے چیمبرز ہیں کتابیں بہت ساری ہماری لائبری بہت شاندہ لائبری ہے تقریباً پائیتیس ہزار وہاں پر کتابیں ہیں جس میں ذاتر خریدی ہوئی ہیں کوئی ڈونیٹڈ بکس بھی ہیں اب ظاہر ہے کہ ہمارے ٹیچرز کے اوپر ہے ساری چیزیں ان کے پاس ہیں وائی فائی ہے ہر چیز ہے اب وہ جہاں اتنا چاہے پڑھیں جتنا چاہے پڑھیں یہ ان کے اوپر ہے ایک اور چیز ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہماری فیکلٹی سے جو لوگ فارغ ہوئے ہیں بڑی تعداد میں لوگ فارغ ہوئے ہیں وہ ہندوستان کو ہم نے چار سپریم کورٹ کے جج دیئے ہیں جسٹس بہدو اسلام جسٹس آر پی سیٹھی اور ہمارے لگنو والے جو تھے کیا نام ہے ان کا لگنو کے سغیر صاحب اور آر پی سیٹھی صاحب یہ چار جج سپریم کورٹ کے ہم لوگ نے دیئے ہیں ہائی کورٹ میں تقریباً تین درجن سے زیادہ ججز ہمارے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تنزانیا یوگینڈا پاکستان وغیرہ کئی ملکوں کے چیف جسٹس ہمارے یہاں سے لوگ نکلے ہیں کئی ملکوں کے چیف جسٹس ہیں اور ہر سال بڑی تعداد میں ہمارے بچے اور بچیاں وہ یو پی جھوڑی چڑی ہے اترا کھنڈ ہے راجستان ہے دلی ہے بیہار ہے مد پردیش ہے آسام ہے وہاں کوالیفائی کر رہے ہیں ابھی ڈیر دو سال پہلے ہمارے چھبیس بچوں نے یو پی میں کوالیفائی کیا سات آٹھ بچوں نے بیہار میں کوالیفائی کیا اترا کھنڈ میں برابر بچے کوالیفائی کر رہے ہیں ابھی ابھی ہماری ایک بچی عائشہ فرحین نے کوالیفائی کیا اس جگہ اترا کھنڈ میں اس سے پہلے اکمل انساری نے کوالیفائی کیا تھا اس نے جوائن بھی کر لیا ہے تو بڑی تعداد میں ہمارے بچے بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہماری یونسٹی کے جو فارغین ہیں بہت سارے لوگ وائش آنسل ہوئے فیضان مصطفی صاحب کا نام آپ جانتے ہوں گے نصیم احمد صاحب کا نام آپ جانتے ہوں گے انیس احمد انساری صاحب کا نام آپ جانتے ہوں گے ریاض پنجامی صاحب کا نام آپ جانتے ہوں گے کول صاحب کا نام آپ جانتے ہوں گے وی ایس ریکی صاحب کا نام جانتے ہوں گے یہ سب لوگ وائش آنسل بنے ایک بڑی تعداد ہے اس کے علاوہ IPS میں تو ہمارے کلاس فولی احمد پیام صدیقی صاحب ہیں IPS ہیں ہیماچل کریڈر میں بہت بڑی پوسٹ پر ہیں جامعہ کرسٹار بھی رہے اس کے علاوہ محمد مصطفیٰ IPS ہمارے کلاس فیلو ہیں پنجاب میں وہ ہے انیس انسائی صاحب کا ذکر منک رہی دیا وزیر انسائی صاحب بی جی پی رہے احمد پردیش کے اس طرح سے بہت سارے لوگ IS میں بھی IPS میں بھی PCS میں بھی رہے ہیں ایک اور بات میں آپ کے بعد بتا ہوں گا کہ Law Faculty کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں Law Society ہوتی ہے یہ Students کی بارڈی ہوتی ہے دین اس کا صدر ہوتا ہے ایکس آفیش ہی ہوتا ہے یعنی وہ باعثیت دین صدر ہوتا ہے تو پچھلے سال ہم نے چارج لیا تو پچھلے سال Law Society میں نے ایسا کام کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے لاکڈاؤن ہونے کے بہوجود آن لائن ہونے کے بہوجود آن لائن آف لائن تو کرنے ہی سکتے تھے ہم تو گرہ اس کے بہوجود Law Society نے انٹرنیشنل ویبینارز کیے انٹرنیشنل کانفرنسز کیے نیشنل کانفرنسز کیے بہت سارے ڈیبیٹس کیے بہت سارے پرائزز دیئے بہت سارے لیکچرز کیے اتنی بڑی تعداد میں کی کہ الحمدللہ یہ انیورسی نہیں پورے ملک نہیں پوری دنیا میں Law Society کے نام ہوا ہے اور Law Society میں پرسیڈن کے بعد سیکریٹری ہوتا ہے وائس پرسیڈنٹ اور سارے چیزیں ہیں تو میں خاص سورچ اس کا سہرہ جو پچھلے سال کے Law Society کے سیکریٹری تھے عبداللہ سمدانی ان کو میں دینا چاہتا ہوں کہ ان کی سیکریٹری شپ میں بڑی تعداد میں Law Faculty میں پروگرام ہوئے آن لائن پروگرام ہوئے اور پہلی بار Law Faculty میں انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی اس سے پہلے کہیں ریکارڈ میں انٹرنیشنل کانفرنسز نہیں ہوئیں بہت سارے ورشاپ ہوئے پہلی بار ورشاپ ہوئے بہت ساری چیزیں ہوئیں اب میرے سمجھ میں نہیں یاد آئے کہ میں کیا کیا چیزیں بتلا ہوں اور بہت کچھ ہماری فیکلٹی ہے میں سمجھتا ہوں اچھا ہماری فیکلٹی پچھلے کئی سال سے within 10 رہتی ہے دسویں رینک رہتی ہے within 10 رہتی ہے کبھی second کبھی fourth کبھی six کبھی eight بہت کچھ رہتا ہے ظاہر ہے کہ دس بارہ منٹ میں کتنی باتیں بتائی جائیں بس میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جو پلان ہے آگے کے جو پلانس ہیں وہ یہ ہیں کہ فیکلٹی کے بچے نہ صرف جوڑی جڑی میں کوالیفائی کریں بلکہ بہت اچھے وکیل بنیں یعنی ان کی موٹنگ سکلز میں اضافہ ہو ان کا سپیکنگ پاور میں اضافہ ہو کیونکہ ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ ہر شہر میں ایک دو وکیل ایسے ہوتے ہیں جن کا دھاک ہوتی تھی میں چاہتا ہوں وہی دور واپس آئے اور ہمارے بچے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے بڑے وقلہ میں بھی شمار ہوں اور انٹرنیشنل لیویٹ پر آربیٹریشن وغیرہ میں اور ہیمن رائٹس وغیرہ میں بھی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لاو فیکلٹی ایک اور چیز بتانا چاہوں گا ہماری لاو فیکلٹی میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے موٹ کورٹ کی بیلڈنگ نہیں تھی سابق وائی شانسر پروفیسر پی کے عبدالحزیز کے زمانے میں موٹ کورٹ بیلڈنگ کا افتتا ہوا دو ہزار گیارہ میں سلمان خرچی صاحب ہی وازہ یونین میسٹر ہوا ہے تھے اور ابھی پچھلے سال اگست میں پروفیسر حفیظ و رحمان بلوک ہمارے ہاں بنایا گیا ہے اس کا نرمان ہوا ہے کنسٹرکشن اور وہ دو بڑے بڑے حال اوپر بنائے گئے ہیں اس کا اشتتہ وائی شانسر صاحب نے کیا اس کی نظامت بھی میں نے کی تھی کمپیئرنگ کی تھی اور جو خاص بات جس لئے میں نے حفیظ رحمان بلوک کا نام لیا ہے وہ یہ ہے کہ حفیظ رحمان صاحب کے صاحب زیادہ وائی شانسر صاحب اور ان کی فیملی نے مکمل اخراجات دیئے چونتیس لاکھ روپے کی خطیر رقم انہوں نے اپنے ذاتی فنڈ سے دیئے ذاتی پاکٹ سے دیئے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام اس لحاظ سے کیا ہے کہ جب بڑا شخص تو بڑا کام کرتا ہے تو لوگ انسپائر ہوتے ہیں وائی شانسر پفستہ طاہر ایک منصور صاحب کی وجہ سے لوگ انسپائر ہوں گے ایک چیز میں کہنا بھول گیا وہ یہ کہ عزید پروسر پی کے عبدالحیز صاحب کے زمانے میں ہمارے دو سینٹرز قائم ہوئے ملاپورم کردہ میں اور مرشد آباد قائم ہوئے تیرسی سینٹر کی سب چیز ہو چکی تھی لیکن ان کے جانے کے بعدیں بہت سی چیزیں ہوئیں دونوں سینٹرز پر اللہ کی تعلیم ہوتی ہے ہمارے علیگرہ میں اس وقت ایک سو بی سیٹے لاؤ میں ہیں اور ملاپورم میں ساٹھ مرشد آباد میں ساٹھ ہیں دو سال پہلے اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے کوشش کی جس میں ہمارا بہت بڑا رول تھا اور بھی زائدہ سبی ٹیچرز کا رول تھا لیکن میں دس بارہ سال سے کوشش کر رہا تھا تو سو سے لاؤ میں ایک سو بی سیٹے ہو گئی ہیں تو اب ہمارے مین کیمپس میں ایک سو بی سیٹے پی ایل ایل بی میں ہیں ساٹھ سیٹے ملاپورم میں ہیں اور ساٹھ سیٹے مرشد آباد میں ہیں ایل 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 میں بھی بچے کمپر جاتے تھے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پچیس سے پائین تیس سیٹے ہو گئی ہیں میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ میرے دور رینشپ میں یا اس کے بعد چئیرمنشپ میں میری کوشش یہ ہے کہ یہ تعداد بی ایل ایل بی کی کم سے کم ایک سو پچاس ہو جائے اور ایل 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 ای optical میں میں پچاس ہو جائیں جس میں کچھ اینار آئی کی سیٹیں ہوں پانچ یا دس اور اگر اللہ نے موقع دیا حالہ سازگار رہے اور سب کچھ ٹھیک رہا تو کشنگر میں بھی لاو کا سنٹر کھل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بریف کہتے ہیں کہ تبیہ دس بارہ منٹ ہو گیا بریف میں لاو فیکلٹی کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں اس وقت ہماری فیکلٹی میں اٹھائیس ٹیچرز ہیں گیارہ فل ٹائم پروفیسر ہیں چار فل ٹائم ایس او سیور پروفیسرز ہیں باقی اسسن پروفیسرز ہیں پار ٹائم ٹیچرز ہیں گیس ٹیچرز ہیں اور یہ سارے لوگ یہاں پر ہیں الحمدللہ ہماری فیکلٹی سرسید کے خوابوں کو پورا کر رہی ہے جیسٹس محمود کے خوابوں کو پورا کر رہی ہے اور سرسید چاہتے تھے کہ ہم یہاں سے فارغی نکلیں اور پوری دنیا میں علم کی شما روشن کریں میں اپنے سارے طلبات طالبات اور جو اولڈ وائز اسے درخواست کرتا ہوں کہ لاو کا پروفیشن بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے آج ہم مایوس ہو چکے ہیں اور چیزوں سے لیکن لاو سے مایوس نہیں ہے ہم اچھے وکیل پروڈیوز کریں اچھے جسٹ پروڈیوز کریں اور اچھے لاو کالیجز قائم کریں تو میں جب پورا یقین ہے کہ سرسید کی روح بھی کچھ ہوگی سعید محمود کی روح بھی کچھ ہوگی واخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین دیکھیں جہاں تک لاو فیکلٹی کا تعلق ہے جب سے ہم نے 120 سیٹے کی ہیں تو جیسے جو ہینڈی کیپ کا کٹیگری ہے اور ساری کٹیگری ملا کے فارن ملا کے تو اس وقت تو ہمارے پاس بی ایل ایل بی میں ایک سال میں یعنی پچھلے سال میں ایک سو تیس بچے آئے اور دو سال سے ایک سو تیس ایک سو پینتیس ایل 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 میں تھرٹی فائیو ہے لیکن فارن ایل بکڑا ملا کے تھرٹی ایل بکڑا جاتے ہیں میرے ٹوٹل اگر یہ دو سال جو نیا 120 سیٹ کے بعد ویہر ہو گیا اب ملا کے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں پی ایج ڈی سکالس وغیرہ لے کے تقریباً آٹھ سو بچے ہماری فیکلٹی میں ہیں اور جب یہ تعداد ایک سو بیس والی جائے گی تو ہر سال ایک سو پینتیس بان لیجئے تو پانچ سال میں ہمارے بچے جو ہیں ایک سو پینتیس میں پانچ سے ملٹیپلائے کریے وہ ہو جائیں گے پچاس کے قریب ہمارے اللم کے ہو جائیں گے اور سو کے قریب پی ایج ڈی ہو جائیں گے تو سالے سال سو وارٹ سو کی تعداد ہمارے ہاں رہے گی تھوڑا ویڈی دو چار ہوتے رہتے ہیں ایک اور بات میں بتا نہیں بل گیا ڈیزرٹیشنز کا بہت بڑا زقیرہ ہمارے پاس ہے جو اللم میں ڈیزرٹیشنز تو ہماری لیوری بہت اچھی ہے تقریباً نو سو ڈیزرٹیشنز اس میں ہیں نو سو جس میں ڈیر سو کے قریب مسلم لاکی ہیں فیملی لاکی ہیں فیملی لاک کا بہت بڑا زقیرہ ہے فیملی لاک کا بہت بڑا سنٹر ہے اور اس پہ اور توجہ انشاءاللہ ہم دیں گے دیکھیں ایسا ہے کیمپس سیلیکشن کی جہاں تک بات ہے ہمارے ہاں میں اکثر اپنی سپیچ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اس لاک کے بی ایل ایل بی کے پروفیشن میں کم سے کم نوکری مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بچے آ جاتے ہیں پلیسمنٹ ہو جاتا ہے ان کا لیکن ایک بڑی تعداد لاؤں کی فیلنیں پریکٹس میں جاتی ہے کیمپس پلیسمنٹ کا ایکسل بنا ہوا ہے جو اپنا کام کرتا ہے لیکن چونکہ زیادہ تر بچے جو آئیں یا تو جھوڑی شریف میں جاتے ہیں یا پریکٹس میں جاتے ہیں کچھ کارپریٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں تو کیمپس پلیسمنٹ شبہ بنا ہوا ہے جو کی چیئرمن کے انڈر میں آتا ہے اور وہ بھی ہے ہمارے ہاں وہ اپنی کار کرتگی کر رہا ہے موسیقی